بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں جی آج کی کلیکشن دیکھنا شروع کرتے ہیں آج کچھ سپیشل بن کے آیا ہے اور بہت خوبصورت سے کپڑے ہیں عید کے لئے ٹو پیس ٹریس ہیں سارے کے سہارے سونی دھرتی سٹاف ہے اور بڑے ہی ریزنیبل پرائیس میں آپ کو ملنے والے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ تارکشی بنی ہوئی ہے سارے دامن پر تین چار بیلیں ہیں تارکشی کی اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر ساتھ میں یہ اس طرح سے یہ لیکن یہ پکے کا خوبصورت سا کام ہے اس طرح سے پیچ کلر ہے خوبصورت سا پیچ کلر ہے میں بھی آپ کو لائٹ لگ رہا ہو لیکن یہ بہت ہی خوبصورت سا پیچ کلر ہے یہ اس کی اس طرح سے نیک لائن ہے یہ خوبصورت سا شیٹ کا فرانٹ لیندھ بھی زیادہ ہے کسی بھی سائز کا بنا سکتے ہیں اور دامن بھی کافی بڑا ہے یہ فرانٹ ہو گیا اور اب ہم اس کی بیک پر موٹیف ہے وہ بیک دیکھیں گے لیکن پہلے بازو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے بازو کے آگے تارکشی بنی ہوئی ہے اور کڑھائی بھی ساتھ ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا موٹیف دیکھ لیتے ہیں سوٹ سا کپڑا ہے بلکل پیور جیسی اس کی لوگ ہے یہ جی اس کا موٹیف ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے کپسورت سکام یہ شرٹ ہو گئی اور اب ہم اس کا دپٹہ دیکھ رہے ہیں سارا دپٹہ تارکشی بھی ہے اس طرح سے بیلی ہیں تارکشی کی اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ سارا خوبصورت سکام ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ تارکشی اور یہ پھول ہیں جکنکاری بھی ساتھ ہے دپٹہ کھول لیتے ہیں بڑا دپٹہ ہے یہ سارا دپٹہ ہو گیا اور یہ پیور والا ڈیزائن یہ دیکھیں جی خوبصورت سا بلویش گریہ سا کلر ہے اور اس پر اس طرح سے یہ نیک لائن بنی ہوئی ہے میررز والی کلر بھی بہت خوبصورت سی ہیں شیڈو ورک ہے ساتھ میں یہ پکے کا کام ہے اس طرح سے یہ شرٹ کی لیندھ ہے ساری فل فرنٹ ہے پورے ارز کا کسی بھی سائز میں آپ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائز پر آپ کو آج مل رہے ہیں یہ سارے کپڑے ان میں چند ایک کپڑے ہیں جن کے پرائز ڈیفرنٹ ہوگی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا اس کا کام ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا دپٹہ ہوگا فور سائیڈڈ بورڈر والا یہ دیکھیں یہ پلو کی بیل ہے اور یہ سائیڈ کی بیل ہے اس طرح سے خوبصورت سا کام والی دپٹہ کھول لیتے ہیں یہاں تک کھلا دپٹہ ہے اور اب ہم اس کی لمبائی دیکھ رہے ہیں دھانی گرین کلر ہے اور اس کے پر بھی دارکشی کا اس طرح سے مکڑی دارکشی کا خوبصورت سا کام ہوا ہوا ہے یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں خوبصورت سا دھانی کلر ہے اور بنارسی کا کام بنا ہوا ہے ریشم کے دھاگے سے سائیڈوں میں بھی اس طرح سے بوٹیاں ڈلی ہوئی ہیں اور یہ اس کی ساری لمبائی ہے پورے ارز کا فرنٹ ہے یہ دیکھیں جی کھلا کپڑا ہے کسی بھی آپ بنارسی سے بنا سکتے ہیں بیک پہ بھی اس طرح سے پینل کی دونوں بیلے چل رہی ہیں مکڑی دارکشی کی اور یہ اس کے بازوں ہیں بازوں پہ دارکشی کی لائنز کے اندر اس طرح سے بنارسی کی بوٹیاں ڈلی ہوئی ہیں یہ اس کا دپٹہ ہے یہ دیکھیں جی دارکشی بھی ہے اور بنارسی کا کام بھی ساتھ ہے یہ اس طرح سے یہاں تک بہت ہی خوبصورت سا کپڑے ہیں عید کے لئے آپ بنا سکتے ہیں اور افتار پارٹیز کے لئے بھی بہت بیسٹ رہیں گے ٹھیک ہے ٹو پیسٹرس ہیں سارے کے سارے اور ان کی جو لکھ ہے وہ بلکل پیور جیسی ہے یہ دیکھیں جی نیوی بلو کلر ہے اور اس کے پر اس طرح سے لائٹ بلو کلر کا دھاگہ لگا ہوا ہے میررز ہیں داون ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت سا کام پھولوں میں میررز بھی ہیں اور ساریس کی بھی کوئی دکت نہیں ہے بیور سے بھی زیادہ اس میں کپڑا ہے کھلا کپڑا ہے فرنٹ الہدہ سے ہے بیک الہدہ سے اور بازو الہدہ سے یہاں سے بازو ہیں اس طرح سے یہ چوڑی چوڑی بیل والے اس کے بازو ہیں دپٹہ دیکھتے ہیں اس کا فور سائیڈ بورڈر والا دپٹہ ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا دپٹہ ہے اس طرح سے چوڑا پلو ہے اور پھر سائیڈ کی بیل ہے یہاں تک سارا کھلا ہے لائٹ اینڈ ڈار کا خوبصورت سا کمبینیشن اور کہیں کہیں پھر اس طرح سے چاندی گھوٹے کی پتیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ پارٹی بیئر لگ رہا ہے خوبصورت سا اور یہ وہی ڈیزائن جو آپ کو پیور پر ملتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو فون کلر میں اس طرح سے بیج بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے اور اس طرح سے مکڑی تارکشی کی دامن پر ڈبل بیل ہے اوپر نیچے درمیان میں پکے کی بیل ہے اور پھر سارے میں یہ دیکھیں گے اس طرح سے یہ چیک ہے اور اس کے اندر گلیا نوٹ یعنی جسے ہم گلاگ ٹانکہ بھی کہتے ہیں گلاگ ٹانکے کے اس طرح سے پھول ہیں بہت ہی خوبصورت سا کام ہے ٹھیک ہے تارکشی کا پورا چیک بنا ہوا ہے پورے فرنٹ پہ اور کسی بھی قسم کی سائز کی بھی کوئی قید نہیں ہے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں بیک پہ سارے وہی پھول ہیں جو فرنٹ پہ بھی ہیں اور یہاں سے بازو ہیں بازو میں اس طرح سے قریب قریب بوٹیاں ہیں تارکشی کی بیلوں کے درمیان اس طرح سے بہت خوبصورت سا کام اور رن بھی بھی خوبصورت سا لگے ہوئے ہیں دوپٹہ دیکھتے ہیں اس کا یہ دیکھیں جیے اس کا دوپٹہ ہے پلو پہ ویسے ہی جیسے دامن پہ بنا ہوا ہے یہاں تک سارا کھلا ڈبل بیل ہے مکری تارکشی کی اور ساتھ میں یہ پکے کی بیل اور پھر سارا دوپٹہ اسی طرح سے چیک پالا خوبصورت سا کام ٹھیک ہے یہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں چلیں جی گل سٹا برک ہے یہ دیکھیں بہت ڈی سیم سا کلر ہے اور اس پہ کام بھی اسی کی مناسبت سے میرونیش زیادہ دھاگے لگے میرون شیٹ کے میرر ورک بھی ہے یہ خوبصورت سا اس کا دامن ہے اور پھر یہ اس کا لونگ سا اس کا گلہ بنا ہوا ہے بہت ڈیٹ کام ہے سائٹ سے یہاں سے بازو بنیں گے اور یہ ڈیفرنٹ سا انگلیش کلر ہے چیک ہے یہ اس کے بازو ہو گئے پٹہ فور سائیڈیڈ بیل والا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پلو کی بیل ہے یہاں تک سارا پلو ہے اور یہ سائیڈ کی بیل ہے یہ ایک اور خوبصورت سا یہ دیکھیں شیٹ کا فرنٹ ہے دیکھنا شروع کرتے ہیں ہم رنگ دھاگے سے بنا ہوا ہے اس طرح سے پارسیگارہ کے یہ خوبصورت سے پھول بنے ہوئے ہیں پتیاں ہیں اور پھر سارے میں اسی طرح یہ دیکھیں مسترڈ سا کلر ہے اور فل فرنٹ میں جال ہے خوبصورت سا کھلے سائز میں بنا ہوا اور ویک پر پھول ہیں ٹھیک ہے اور بازو کے آگے بھی وہی بیل بنے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور فور سائیڈیڈ بارٹر والا اس کا دپٹہ ہوگا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سارا یہاں تک سارا پلو ہے اور اب ہم اس کی سائیڈ کی بیل دیکھ رہے ہیں سٹائیلی سا پیٹرن ہے یہ دیکھیں اور ہم دھاگے سے ڈیسینڈ سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ سا انگلیش کلر ہے نہ ہم اسے پرپل کہہ سکتے ہیں یہ اس پر خوبصورت سا پکے کا کام بنا ہوا ہے سائیڈ میں اس طرح سے چوڑی چوڑی بیلیں ہیں گلاو پیٹرن کے یہ پھول ہیں گروس ٹیس کے خوبصورت سا کام اور سائیڈوں میں اس طرح سے پھول ہیں لینڈ بھی 48 سے زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ سارا فرنٹ ہے اور خوبصورت سا ڈیسائن ہے ریگولر بن رہا ہے بیک پہ پھول ہیں ساتھ میں پروس ٹیس کے بھی اور یہ بازو کے آگے کی بیل ہے اس طرح سے یہ دوسرا بازو دوپٹہ اس کا دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح سے بیل بنی ہوئی ہے اور سینٹر میں پھول ہیں یہاں تک کھولا دوپٹہ ہوگا یہ سارا ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں پھول اور ساتھ میں تارکشی بھی بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت سکام یہ دیکھیں یہ اس کی تارکشی ہے اور پھول ہے یہاں سائٹ سے بھی تارکشی کے ساتھ یہ دیکھیں بیلیں بنی ہوئی ہیں وہی خوبصورت سا ویلین نوٹ یہ دیکھیں سٹائلش سکام اور بہت ہی دل سے اور خوبصورتی سے بنا ہوا یہ دیکھیں بڑی مینت سے بنا ہوا یہ خوبصورت سا ڈریس فلیک پر کلر بھی بہت ہی خوبصورت سے لگے ہوئی ہیں اب ہم اس کی بیک دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بیک کے پھول ہیں اور یہاں سے بازو ہیں بازو میں تارکشی ہے اور اس طرح سے قریب قریب پھول ہیں دوپٹا بھی بہت خوبصورت سا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیلیں ہیں چار بیلیں ہیں اور اس کے بعد تارکشی ہے تارکشی میں بھی اس طرح سے پھولوں کی سیٹنگ کیے گئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا ڈریس بہت ہی خوبصورت سا ڈریس بڑا دوپٹہ ہے سی گرین کلر ہے اور اس پر فل جال بنا ہوا ہے فرانٹ پر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹی پتیاں بہت ہی سٹائلیس سا اس کا پیٹرن ہے کلر بھی پیارے لگے ہوئی ہیں اور اس طرح سے شیڈو ور کے پھول ہیں خوبصورت سا فرانٹ فل جال والا اور اس کی بیک دیکھ لیتے ہیں کھل گیا ہے کپڑا چلیں یہاں سے بیک کے پھول ہیں اور اب ہم اس کے بازو دیکھیں گے بازو اس کے اس سائیڈ سے یہ دیکھیں جائے بازو کے آگے یہ بیل ہے چاروں طرف ایک تیسی بیل ہے یہ دیکھیں جائے یہاں تک سارا کھلا دکھٹا ہوگا اور اسے کھول لیتے ہیں بہت سٹائلیش اور خوبصورت سا کام بن کے آیا ہے یہ آگیا سکین کلر اس طرح سے یہ کام بنا ہوا ہے میرر ورک ہے یہ لائٹ اینڈ ڈارک خوبصورت سا کام اس طرح سے تین گل بنے ہوئے ہیں گل کی بیلیں ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں خوبصورت سی سیٹنگ کے ساتھ یہ دو دو گل ہیں اکٹھے اور ان کا رخ دوسری طرف سے ہے سینٹر میں بیلیں ہیں بیلوں میں میررز بھی ہیں اور پکے کا کام بھی ہے بہت ہی ڈیسینٹ سی لوپ والا خوبصورت سا ڈریس یہ دیکھیں یہ بیک کے پھول ہیں اور یہ اس کے بازو ہیں بازو پہ آگے اس طرح سے میررز کی بیل اور پھر اوپر یہ دو گول بنے ہوئے ہیں دوپٹے کی بھی بہت پیاری سیٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے کے پلو پہ اس طرح سے وہ ہی کام یہ دیکھیں یہاں تک کھلا ہے اور پھر یہاں پلو پہ بھی سائٹ پہ بھی اس طرح سے خوبصورت سا کام سیٹ ہو رہا ہے چلنے جی گول لیتے ہیں سارا دوپٹہ بڑا دوپٹہ ہے اور بہت ہی خوبصورت سی light & dark چلنے جی لاسٹ میں یہ ایک ہمارا گھوٹے کا بن کے آیا ہے بہت خوبصورت ہے اور امیر ہے آپ سب کو پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ اس کا دوپٹہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں 4 sided border ہے اور سارے سینٹر میں اس طرح سے یہ LCD گھوٹے سے یہ خوبصورت سا دوپٹہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اسے کھول لیتے ہیں کلر بھی بہت پیارا سا ہے بڑا دوپٹہ ہے یہ تو پٹہ ہو گئے اور اب ہم اس کی شرٹ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اسے شرٹ میں فل جال والی ہے دامن پہ یہ بیل بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اوپر سارا یہ ہی جال بنا ہوا ہے یہ دیکھیں بعضوں بھی جال والی ہیں بعضوں کے آگے بیل ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہ ہی تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ و تعالی تک تک کے لیے اللہ حافظ